موسیقی ریگو فارماسیون کور سے پہلے جو لینگویس سیٹیفکیٹ ہے کیا وہ کرنا ضروری ہے اس پہ کافی دوسری طرف سے کوئنٹس آئے ہیں کیونکہ یہ آج کل کا بڑا ہاتھ ٹاپ ہے کیا ریگو فارماسیون اس پہ بات کریں گے تفصیلی اس کے بعد کس وجہ سے آپ کی نشنلٹی دی ہوئی واپس لی جا سکتی ہے ایک تو ہے کہ آپ کو دی ہی نہیں جائی وہ عمومن طور پہ ہم نے کافی ویڈیوز میں اس پہ ذکر کیا ہے اور کیا کیا وجہات ہیں کہ آپ نشنلٹی اپلائی کرتے ہیں اور آپ کی رجکٹ کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ میں یہ نکس ہے وہ دور کریں تو پھر آپ کو ملے گی وہ ایک الہیدہ ٹاپک ہے جس پہ آر ایڈی ہم بات کر چکے ہیں لیکن اگر آپ کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ سے واپس لے لی جاتی ہے اس کی کیا وجہات ہیں اس پہ تفصیلی بات کریں گے اس کے بعد پورتگال کا نیا جو امیگریشن پیکج ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ نیا جو امیگریشن پیکج دو زر بائیس ہے اس سے آپ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آخر میں بات کریں گے کہ جو سپین کا ورک پرمٹ ہے اس کے بارے میں نئی اچھی خبر کون سی ہے کس طرح سے آپ سپین کے ورک پرمٹ کے بارے میں نئی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ آنے والے وقت میں زیادہ زیادہ لوگوں کو ہم بلوا سکیں گے تو سب سے پہلے تو اب ہم بات کریں گے ان خبروں کی تفصیل میں ارائیگو فرماسین کورس سے پہلے کیا لینگویج کورس سیٹیفکیٹ ضروری ہے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی بھی انانسمنٹ نہیں آئی لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر آپ کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل آپ کوئی ایسا کورس کرنا چاہتے ہیں میں زیادہ جو ہے آپ کو ڈیپلی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا ہے فار ایزمپل آپ نے ڈرائیون لائسنس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ٹرالر کا یعنی کمیون کا جو اس وقت ہارٹ نوکری ہے جو وہاں پہ آپ کو ورک پرمٹ ملنے کی ہے ہنڈر پلس ہنڈر پسنٹ چانس ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ چلیں تھوڑی بہتی لینگویج کے آسرے نارمل لائسنس بھی تو کر لیں گے لیکن آگے جا کے اگر آپ کو کمیون کا لائسنس کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے وہ تمام تغیدوں کرنا پڑتی ہے تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کی لینگویج بہتر نہیں ہوگی یہاں پہ آپ کی یہ بتاتا چلوں کہ تمام پرفیشنل لائسنس جو ہیں وہ آپ کو لازمی طور پہ لینگویج سپینش میں کرنے ہیں اس کے علاوہ آپشن نہیں ہوتا صرف وصرف لائسنس بھی جو ہے اس میں آپشن ہے تھیوری کرنے کا انگلش میں ادر وائز وہ بھی اگر آپ پریکٹیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کم از کم آپ کی لسننگ اچھی ہو تاکہ جب وہ آپ کو بولتا ہے کہ آپ نے کہاں پار کرنی ہے کیا کرنا ہے وہ کم از کم اچھی ہو اور اس کے بعد آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور سپیکنگ پار اچھی ہو تاکہ آپ صحیح طور پر بیان کر سکیں اپنا جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کا جو لسننگ پارہ وہ کافی زیادہ ہائی ہو کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اگلا کیا آپ سے چاہتا ہے تو اس وجہ سے کورس میں یہ تو ایک ایسا کورس ہے جہاں پہ سب سے کم آپ کو لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن کچھ کورسز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو لینگویج کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ایسی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے آپ کی لینگویج اگر پرفیکٹ نہیں تو لازمی طور پر میڈیم لیول کی ہونی چاہیے تاکہ آپ یہ کورس ایزیلی کر سکیں ادر وائز یہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے لینگویج کورسز کرنے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے جب آپ ایک کورس کریں گے تو ان کو پتا ہوگا اس بندے کو زبان آتی ہے اتنی کہ وہ کورس کرتا ہے تو اتنی ہی لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو آگے جا کے ریزیڈنسی کے لیے لینگویج چاہیے تو اس وجہ سے یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق اگر آپ پورا اتریں گے تو آپ کے آگے جو معاملات ہیں وہ ایزی رہیں گے کس وجہ سے آپ کی سپین کی نشنلٹی دی ہوئی واپس لی جا سکتی ہے ایک تو آپ کو نیچے میں لنک دے رہا ہوں لنک نمبر ون وہاں پہ ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پہ اب تک لوگوں سے نشنلٹیاں واپس لی گئی ہیں اور وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی یہ ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ جو ہے وہ نشنلٹی دے کے آپ کو رجکٹ کر دیا جاتا ہے اور واپس لے لی جاتی ہے یہاں پہ سب سے پہلے طاق یہ بتاتا چلوں کیونکہ نارمل کرائم نہیں ہوتا کہ آپ کو نشنلٹی دی اور آپ کو واپس لے لی یہ بڑے لیول کے کرائم ہوتے ہیں جس میں ڈرکس بھی شامل ہوتی ہے جس میں ایسے معاملات شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈپورٹ کرنے کی راہ میں رکاوٹ آتے ہیں اگر عدالت چاہتی ہے کیا اس بندے کو ڈپورٹ کر دیا جائے اور یہ بندے کا جو جرم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ یہ ملک میں اگر رہا تو وہ خطرہ ہے یا کسی اور بندے کے لیے خطرہ ہے تو وہ ایسا حکم سادر فرماتی ہے کہ اس بندے کی نشنلٹی جو دی ہوئی ہے سپین نشنلٹی وہ واپس لے لی جائے اور اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے اس کے علاوہ اور جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں سے ایسا ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر ایسا کی کرائم کیا ہو جس کی وجہ سے آپ جو ملک ہے جس کی آپ کو یہ پاس نشنلٹی ہے وہ شرمندی کی کا یا بدنامی کا باعث بنا ہو اس صورت میں بھی آپ سے نشنلٹی واپس لینے کی کا حکم جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے اعلق غرض یہ ہے کہ ہر وہ جرم جو کہ بڑی نویت کا ہوتا ہے اس کے اگینس آپ سے سپین کی نشنلٹی لی جا سکتی ہے چند ایک وہ جرم جو کہ آپ کو نشنلٹی لیتے وقت پراؤلم کرتے ہیں اس سے ملتے جلتے یا وہی جرم جو ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے ان سے بچنا ہے پھر آپ کا یہ جو آپ کو نشنلٹی ملے گی وہ آپ کی محفوظ رہے گی یہاں تک جو پرسن ایکسپیرینس سے بات گزریا وہ یہی ہے کہ چند ایک لوگوں کی سنیا وہ بھی بڑے ہائی لیول کے مجرم قرار دیئے گئے اس کے بعد ان سے یہ نشنلٹی جو ہیں واپس لیئے اور ان کو ڈپورٹ کیا گیا ادر وائز یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ کو نشنلٹی جو دی جاتی ہے وہ حکم جاری کیا جائے کہ وہ واپس لے لی جائے یہ شادر نادری ہوتا ہے لیکن یہ خاص کیسز میں ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک نویت کے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں پورتگال کا جو نیا امیگریشن پیکج ہے اس کے بارے میں نیا پیکج امیگریشن پورتگال نے لانچ کیا ہے دوہزار بائیس کے نام سے اس کا لنک بھی آپ کو لنک نمبر ٹو نیچے مل جائے گا وہ آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے اصل میں پورتگال تمام شنجن سٹیٹ میں سب سے زیادہ نرم اور اچھے امیگریشن قوانین رکھنے والا ملک ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے مالک ان قوانین میں ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن پورتگال اناؤنس کر کے اس پہ عمل درامہ شروع کر دیتا ہے اگر وہاں کی بات کریں ان لیگل لوگوں کو لیگل کرنے کی تو سب سے ایزی اور آسان پراسٹ جو ہے وہ پورتگال کا ہے اور سب سے کم ٹائم ریکوائرمنٹ ہے آج تک وہاں بھی یہ امیگریشن کا قانون چلتا رہا ہے اور ابھی بھی چال رہا ہے کہ آپ پچھلے پانچ سالوں میں آپ کی کسی بھی یورپی ملک کی لیگل انٹری اگر آپ کے پاس ہے تو اچس مین کہ آپ پورتگال میں وہاں جائیں اور کوئی بھی ورک پرمٹ کونٹریکٹ کلاش کریں اور آپ وہاں پہ اپنی ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ پورتگال کی طرف سے دی جاتی ہے اس کے ساتھ آپ نئی اپرچونٹی کی انانوسمنٹ کی گئے آپ نارمل ویزا پہ ورک پرمٹ کو کسرہ کنورٹ کروا سکتے ہیں فیملی سے ریلیٹر کافی نئے پیکجز آئے ہیں اس کے ساتھ آنے والے وقت میں نیشنالٹی کو مزید آسان کرنے کے لیے کچھ پیکجز لائی جا رہے ہیں اور بیشمار ایسے روزگار کے اور ورک پرمٹ کے طریقہ کار اور فیلڈز لانچ کی جا رہی ہیں جس سے زیادہ زیادہ امیگرنٹ جو ہے وہ پورتگال آ سکے بلا شبہ یہ کہ پیکج بھی بہت اچھا امیگرنٹس پیکج ہے جس کو آپ اگر ریڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو زیادہ انڈسٹینڈگ زیادہ سمجھ آئے گی وہ لوگ جو پورتگال میں انٹرسٹڈ ہیں اور کافی زیادہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں پورتگال سے ریلیٹڈ وہ اس لنک کو لازمی طور پر ریڈ کریں وہاں پہ کافی نئی چیزیں اور کافی اچھی سہولت بیان کی گئی ہے لنک جو ہے وہ انگلیش میں موجود ہے اور لینگویج میں آپ وہاں پہ ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں سپین ورک پرمٹس کے بارے میں ایک اچھی خبر جو کہ متوقع اچھی خبر ہے آن قریب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ جو سپین کے ورک پرمٹس ہیں ان کی اچھی انونسمنٹ ڈانا شروع ہو جائے گی آنے والے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ حکومت کی طرف سے ورک پرمٹس پہ مزید آسانیاں پیدا کی جائیں گی اور مزید لوگ جو ہیں وہ آ سکیں گے سپین میں ورک پرمٹ پہ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک خاص شعبوں میں جہاں پہ ورکرز کی بہت زیادہ شارٹج ہے اور وہ فوراں فیل ہونے کی ضرورت ہے ایسی فیلڈ میں لازمی طور پہ ورک پرمٹ جو ہیں وہ لگیں گے کوئی اس وقت ورکرز کی کافی زیادہ شارٹج ہے تو کنسٹرکشن کے شعبے میں بھی آپ ورک پرمٹ ایشو کروا سکتے ہیں اور کسی کو بلوا سکتے ہیں فیلحال کافی تیزی کے ساتھ لوگ کنسٹرکشن کے شعبے ورک پرمٹس پہ آ رہے ہیں اور اس سہولت سے آپ کو فائدہ اٹھانے کے لیے ایسی کمپنی کے ورک پرمٹس کی ضرورت ہے جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو یعنی کہ جنہوں نے کوئی بھی ٹیکس وغیرہ گورمنٹ کا نہ ادا کرنا ہو اور ان کا کونٹرک اتنا لیجیبل ہو کہ وہاں پہ اتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی سیلریز اور ایوری ٹھنگ اوکے ہو ان پہ کوئی بھی قانونی کیس نہ کسی نے دائر کیا ہو تو ایسی کمپنی جو ہیں وہ ورک پرمٹ ایشو کر سکتے ہیں اور ان کمپنی پہ بہت جلدی ویزا لگ سکتا ہے اور آپ یہاں پہ آگے ڈریکٹری لیگل ریزیڈنٹ کارڈ پہ کام شروع کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور معلومات ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ